ذاتی مصروفیات کی وجہ سے بورڈ میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکا چیف سیلیکٹر انزمان ملحق کی وضاحت بولے میڈیکل چیک اپ کی وجہ سے میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکا اس کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ منسلک کیا گیا میرا کسی بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا چیف سیلیکٹر نے کومیٹ ٹیم میں لڑائے کی خبروں کو بھی بے بنیاد کرا دے دیا کرکٹ ورلڈ کپ کا ملہ پانچ اکٹوبر سے بھارت میں سجے گا کومیٹ ٹیم 27 ستمبر کو بھارت کے لیے اڑان بھرے گی پاکستان اپنا پہلا میچ 6 اکٹوبر کو نیدر لینڈ کے خلاف کھیلے گا شاہینوں کا 14 اکٹوبر کو بھارت کے ساتھ جوڑ پڑے گا کومیٹ ٹیم 20 اکٹوبر کو آسٹریلیا 23 اکٹوبر کو افغانستان 27 اکٹوبر کو ساؤتھ افریقہ سے ٹکرائے گی پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ 31 اکٹوبر کو کھیلا جائے گا 4 نومبر کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوگا پاکستان اور انگلینڈ کا میچ 11 نومبر کو کھیلا جائے گا لندن مسلم لگ نون کی سیاست کا مرکز بن گیا مسلم لگ نون کے صدر شہباز شریف کی نواز شریف سے ناشتے پر ملاقات مریم نواز کی بھی شرکت شہباز شریف نے پاکستان میں اہم شخصیات سے ملاقاتوں بارے اعتماد میں لیا ملاقات میں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال مریم نواز نے پارٹی ورکرز کنونشن اور عبام کے جوش و خروش بارے بتایا ادھے مسلم لگ نون کے بڑھوں کی بیٹھاک نواز شریف کے وطن واپسی اور عام انتخابات سے متعلق اہم فیصلے بھی متوقع نیاب کیسز اور دیگر سیاسی امور پر بھی غور آسیف زرداری موجودہ سیاسی حالات اور نون لگ کے طرز عمل پر پریشان مستقبل کے سیاسی سیٹ اپ کے لیے کیسے چودش اور جات سے مشورہ مانگ لیا سابق صدر اور صدرہ کاف لیگ کی ملاقات کے اندرونی کہاری سامنے آگئی آسیف زرداری نے کہا کہ نون لیگ حکومت اتحاد کے وقت کیے گئے وعدوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے اب پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگائے جانے کا احساس ہو رہا ہے اسی وجہ سے بلاول اور دیگر احنوما لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوا کر رہے ہیں شہدری شجات کی نواز شریف سے بات کرنے کی یقین دہانی بولے فیلحال آپ تیل اور تیل کی دھار دیکھیں الیکشن کمیشن نے آم انتخابات کے لیے جنوری کا آخری ہفتہ بتا دیا تاریخ کیوں نہیں دی خوشید شاہ نے سوال اٹھا دیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو انتخابات کی ایک تاریخ دینی چاہیے تھی انتخابات کی کوئی ایک تاریخ نہ دینے سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں انتخابات نہیں کرائیں گے تو جب سینٹ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے سینٹ بھی ختم ہو گئی تو پھر دو صورتیں ہیں ایمرجنسی یا پھر مارشاللہ ادھر پیپلز پارٹی وفت کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات الیکشن شیڈیول نہ جاری کرنے پر اپنے تحفظات پیش کرتی ہے الیکشن نہ ہونے سے نظام رکا ہوا ہے سیاست دانوں کو الیکشن سے قبل حفاظتی زمانت کرا لینی چاہیے سابق وزرعالہ پنجاب پرویز زلاحی کا مشورہ کمرہ ادالت میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا شیرمن پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات پر کچھ نہیں کہہ سکتا صحافی نے سوال کیا کیا لگتا ہے الیکشن سے پہلے آپ باہر آ جائیں گے پرویز زلاحی نے جواب دیا یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے ایک سوال کے جواب میں کہا نواز شریف خود بھی بدل گیا ہے نیب ترامین کے بعد نیب کیسز سے بھری ہونے والوں کے خلاف شکنجہ سخت سپریم پورٹ کے فیصلے کے بعد نیب حکام کی جانب سے نیب ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کرانے کا سلسلہ جاری آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف حمزان شگر مل ریفرنس جمع کرا دیا گیا پیر کو دوبارہ کاروائی شروع ہونے کا امکان نواز شریف آصف زرداری یوسف رضا گلانی کے خلاف توشہ خانہ کا ریکارڈ جمع کرائی جانے کا بھی امکان دوریاں ختم ماضی کے دشمن دوست بن گئے گورنر سندھ کے ادارہ نورحق آمد امیل جماعت اسلامی کرا جی حافظ نیم رحمان سے ملاقات بولی شہر قائد کی مسائل کے حل کے لیے کسی کے پاس بھی جانے کو تیار ہوں صوبے اور ہر جماعت کا گورنر ہوں کوئی بھی متسر رابطہ کر سکتا ہے حافظ نیم رحمان نے کہا گورنر سندھ کے ساتھ مل کر کام کریں گے پہلے معاوزہ پھر پڑھائی جامع کراچی میں اساتھ ازہ اور انتظامیہ کے درمیان تنازع طلبہ کے مستقبل پر سوال یا نشان لگ گیا معاوزے کی عدم ادائیگی پر اساتھ ازہ نے ایونی کے بعد مارننگ میں بھی تدریسی عمل کا بائیکورٹ کر دیا انتظامیہ کا ایکشن 35 اساتھ ازہ کو سمیسٹر کے دوران چھٹی پر جانے پر شوکوس نوٹس چاری کر دیا وائس چانسٹر کا موقع فیس سامنے آ گیا کہتے ہیں ہر تال مسئلے کا حل نہیں بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے سپریم کورٹ میں قتل کے ملزم کی درخواست زمانت پر سمات چیف جاسسز قاضی فائز عیسہ کی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی کی سرزنش بولے آپ پروسیکیوٹر بننے کے اہل ہی نہیں پولس اہلکار کو بلایا نہیں تو یہ چھلانگ لگا کر آگے کیوں آ گیا کیا یہ کوئی میڈیسٹریٹ کی عدالت ہے وہاں بھی ان کا یہی کنڈکٹ ہوتا ہے آپ کو تو ہم سمجھا رہے ہیں لیکن آپ پولس اہلکار کے خلاف شکایت کریں گے مقدمے میں ایک ہی گواہ ہے مناسب ہوگا ٹرائل جلد مکمل کروا لیں شہریوں کی الیکٹرونک سرولنس اور ٹیلی فون کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے سامات ہائی کورٹ نے وزریعظم آفیس وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے دوبارہ ریپورٹ طلب کر لی جسٹس بابر ستار نے اوریو لیگز کے خلاف کیس کی سامات کا تہریری حکم نامت جاری کر دیا روپیہ امریکی کرنسی کے مقابلے میں مستحقم ڈالر کو ریورس گئر انٹر بینک میں ڈالر اٹھتر پیسے سستہ دو سو بانوی روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو چانوی روپے میں فروغ پاکستان سٹوک ایکسٹین انداز اپنا لیا رونارڈو کا سعودی فٹبال کلیب بلنصر کے کلاریوں کے ہمرا تلوار پکڑ کر ڈانس سعودی قیادت اور عوام کو قومی دن کی مبارک بات پیتی